بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف موقع سامنے آ رہے ہیں اور ایک نیا جو تنازہ کھڑا ہو گیا ہے حکومت اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان وہ ہے کمیشنری نظام کی بحالی اور دوہزار ایک کا لوکل گورنمنٹ نظام کو ختم کر دینا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل ہی پنجاب اور سندھ میں یہ نظام بحال کر دیا گیا ہے جبکہ خیبر پختون خواہ میں بھی اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور وہاں پر بھی یہ افتدائی مراحل سے گزر رہا ہے یعنی کمیشنری نظام لیکن سندھ میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر متحدہ قومی مومنٹ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کہتی ہے کہ ملک کو ایک بار پھر آمیریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پرانے لوکل گورنمنٹ نظام کا تعلق ہے اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کے رہنمائے خصوصی طور پر وزیرعالہ سندھ سید قائم علی شاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام سے عوامی مسائل حل نہیں ہوئے لہٰذا کمیشنری نظام کی جانب سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے اور کیا تحفظات ہیں مختلف جماعتوں کے اس حوالے سے اور کون کس نظام کو لے کر چلنا چاہتا ہے اسی پر بات کریں گے آج ہم اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں کراچی سے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمائے جناب وسیم آفتاب نے اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شیخ روحیل ازغر رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنماء جناب کامل علی آغا آپ تینوں حضارات کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا وسیم آفتاب صاحب آپ کی جماعت کی جانب سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور وسیم آفتاب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے مجھے بتایا گیا ہے شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے کامل علی آغا صاحب کی جانب کیونکہ ان کی جماعت کے دور میں ہی یہ نظام آیا تھا کامل علی آغا صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف صوبوں میں اور اب سندھ میں بھی یہ ہوا ہے آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے لیکن جوید بھائی نظام وہ ہوتا ہے جس پہ عمل درامت ہو رہا ہو نظام میں سمجھتا ہوں کوئی بھی برا نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی خامیاں ہوتی ہیں تو ان کو دور کر لیا جاتا ہے اگر کوئی اس کو اس سسٹم کو اس نظام کو چلانا چاہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین پر سال کے اندر یہ حکومت بلدیاتی نظام کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے فیصلہ نہیں کر سکی اور بداخل وزیراعظم پاکستان یہ کہتے رہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو ہے اب صوبوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو اسے بحال کرنا چاہیے اور اس سسٹم کو چلانا چاہیے بلدیاتی انتہابات ہونے چاہیے بھی حالی میں بھی انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے لیکن بدکسرت ہی یہ ہے کہ صوبوں نے اس سسٹم کو چلایا نہیں ہے اور یہ بات اب اس وقت میں سمجھتا ہوں بلکل زیر بحث نہیں آ سکتی کہ وہ نظام اچھا تھا برا تھا جو کچھ بھی تھا کسی جگہ پہ اچھا ثابت ہوا کسی جگہ پہ اچھا ثابت نہیں ہوا کسی جگہ اچھا آدمی تھا اس نے اچھا چلا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام کی کمزوری نہیں ہی اصل کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے جا رہا اور جبکہ آئین کے تحت آپ آرٹیکل ون فورٹی اے پڑھ لیں اس میں بہت واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور صوبوں نے اسے چلانا ہے اور اس کو بہار رکھنا ہے اب اگر انہوں نے نہیں چلایا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا عمل دخل کم ہے اور صوبوں کا عمل دخل زیادہ ہے تو اس وقت جو جس وجہ سے کراچی کی حالات کی وجہ سے سندھ میں کمیشنری نظام جو ہے وہ بحال کرنا پڑا ہے یہ تو ایک ظاہری بات ہے حالانکہ اصل اکائے گئے ہیں کہ پنجاب کے اندر پہلے ہی کمیشنری نظام بحال ہو چکا ہے صوبہ سراج کے اندر بھی کسی حد تک اسے بحال کر دیا گیا ہے اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ پاشری یہ نظام بحال ہو چکا ہے تو اب اس وقت تو پوائنٹین ایشو یہ ہے کہ کراچی کا امن بحال ہونا چاہیے یا نہیں اگر اس کا جواب یہ ہو کہ یہ نظام بحال ہونا چاہیے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی نظام کے تحت اس امن کو بحال کروا دے اس وقت فری ہینڈ دینا چاہیے حکومت کو اگر وہ اس اپرانے سسٹم کو بحال کر کے سمجھتے ہیں کہ کراچی کا نظام درست ہو جائے گا اور وہاں پہ امن بحال ہو جائے گا کیونکہ اصل جو تکلیف کے بات ہے وہ یہ ہے کہ منی پاکستان جو کہ کراچی ہے جس کے اندر تمام پاکستان کے شہروں کے لوگ دہی علاقوں کے لوگ مزدوری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور پھر یہ ایک ایسا شہر ہے جو پورے ملک کو فیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کامل صاحب اور ساری ایکسپورٹ ٹھیک ہے کامل صاحب وسیم آفتاب صاحب جی وسیم آفتاب صاحب اور روحیل ازغر صاحب کا بھی موقف لیتے ہیں جی وسیم آفتاب صاحب آپ سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے آپ فرمائیے گا آپ کی جانب سے اس حوالے سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے دیکھیں اپنا میرے بھائی چاہے وہ کمیشنری نظام ہو یا بلدیاتی نظام اس ملک میں جو بھی اس کے اسمبلی کے اندر وڈیرے اور جاگیدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ قطعی طور پر اس بات کیلئے تیاری نہیں ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو عام پاکستانی کو وہ اختیارات ملیں کہ جو کل اس کے برابر میں بیٹھ سکیں اس نظام میں سو خرابیاں ہو سکتی ہیں آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام لے کر آ جائیں لیکن بات دراصل وہی ہے کہ کیا لے کر آئیں گے آپ وہی گھسہ پٹا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ لوکل گورنمنٹ جو جمہوریت کی بنیادی نرسری ہے لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پر نرسری کے الیکشن دو ڈکٹیٹر آکے کر آتا ہے اور یہ اپنی صوبائی خودمختاری کی بات یہ صرف صوبے تک کرتے ہیں اس کے آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں بات واضح ہے کہ اس ملک کی اسمہلی میں بیٹھ ہوئے جاگردار وڈیرے اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک کا عام پاکستانی ان کے برابر میں آ کر بیٹھے اس کسان کو اس ہاری کو اس مزدور کے بیٹے کو یہ قطعی طور پر نچاہ دے گے جو ان کی آتاکوں کے نیچے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہیں یہ قطعی نہیں چاہیں گے یہ جمہوریت کے نام پر سب کچھ کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ جمہوریت کے اندر جو پاکستان کی دو بڑی تیروں بڑے ہاؤسز ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو اس کے اندر یہ موجود وڈیرے جاگردار یہ اس عام پاکستانی کے لیے ان کے دلوں میں نہ کل گنجائشتی نہ آج گنجائش ہے یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر کریں گے اور وہ جمہوریت یہ ہے کہ وہ جمہوریت صرف ان کے گھر اور ان کی جاگیروں میں ان کی جاہدادوں میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس پاکستانی کے لیے ان کے دل میں نہ کل کوئی جمہوریت میں گنجائشتی نہ آج کسی جمہوریت میں ان کے لیے گنجائش ہے تو یہ کس طرح کی جمہوریت لانا چاہتے ہیں تو ایم کیم کی جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر وہ بنیادی نرسری جو جمہوریت کی نرسری ہے جس کے بعد ساری نرسری ہیں اور جس کے بعد سارے سکولز آف تھوٹس ہیں وہ جب تک اس نرسری کو آپ خود مختار با اختیار فائننشلی طور پر اور ایڈنسٹرٹرلی طور پر آپ اس کو خود مختار نہیں بنائیں گے یہ ساری دعوے یہ ساری باتیں کھوکلی ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے پاکستانی کا عام پاکستانی خود مختار ہو زیادہ با اختیار ہو پاکستان کی صحیح سے خدمت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے شیخ رحل صاحب اسمبلی میں کیا ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایک عام بندہ آئے ایک عام پاکستانی با اختیار ہو اور وہ ان کے برابر میں آ کر بیٹھے کیا اسمبلیوں میں ایسے لوگ ہیں بشماللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اصل پہ وسیم بڑے غصے میں ہیں اور غصے ان کی بجاہ بالکل اپنی جگہ درست ہوگا میں جو آپ جو بنیادی میں آپ کی بات کا جواب بھی دے دوں گا ابھی لیکن بنیادی بات جو آپ کمیشنری نظام کی بات کر رہے تھے وہ میری رائے تھوڑی سی اس میں مختلف ہے چونکہ ایم کی ایم تین سال سے زیادہ عرصہ حکومت کے ساتھ رہی تو اس کے بعد کچھ اختلافات جو ایک دن میں تو نہیں ہوئے وہ بڑھتے رہے بڑھتے رہے آخر کار وہ حکومت سے وہ ان کی علیت کی ہوئی تو میرا خیال میں یہ تھا کہ جیسے پنجاب میں یہ پانچڑی یہ نظام جو بحال ہو گیا ہوئی ہے فرنٹیر میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور بلوچستان میں بھی اس کے خلاف کوئی ریزوریشن نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا اگر آپ چینج کر لیتے تھوڑا سا اس کو بدل لیتے تو یہ تھا کہ آپ اس کو اسیمڈی کے اندر لے جاتے اور وہاں پہ جا کے بحث مباشر کے بعد آپ اس کو اگر پاس کرنا تھا تو آپ کے پاس تو خاصی ایک مجورٹی تھی آپ پاس کر سکتے تھے پھر اس میں یہ تھا کہ ایم کی ایم کو اپنا ایک نکتہ نظر بیان کرنے کی وہاں پہ ایک موقع مل جاتا اور وہاں پہ وہ اپنی جو بحث ہی یا اپنے نکتہ نظر وہاں پیش کر دیتے اور اس کے بعد آپ اس کو پاس کر دیتے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کمیشنری نظام کے تحت بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوں گے سوچنے لیے بات ہے اگر بلدیاتی الیکشنز کمیشنری نظام کے تحت بھی ہو سکتے ہیں تو پھر تو کوئی ایسا بیچ میں کوئی ایسی حالہ یا کوئی ایسے رکھنا تو رہ نہیں جاتا پھر اگر کمیشنری نظام کے تحت بھی اگر بلدیاتی نظام ہوتے ہیں اور بلدیات میں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ تو میں بالکل نشلے میں لیول تک سیاست چلی جاتی ہے نا پھر گلی لیول تک سیاست چلی جاتی ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کے لوگ آگے آ جاتے ہیں ہم لوگ بھی وہی سے آئے اور خدا نے عزت سے نوازا اب بات اصل پہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اب جو اصل آپ کا موقع ہے کہ کیا اسیملی میں اسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اصل شہر صاحب اسی نکتے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ تینوں سے اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں کمشنری نظام کی بحالی کے حوالے سے سندھ میں جو ہوا ہے وہاں سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما وسیمہ تاب اور مسلمی قاف کے سینئر رہنما جناب کامل علی آغا آغا صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے اگر کمشنری نظام میں بھی ترامیم کی جاتی ہیں اور تحفظات دور کیے جاتے ہیں اور جس طرح کے شیخ صاحب نے بھی فرمایا شیخ روحیل ازغر صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر اس کے تحت بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے جو ایت بھائی دیکھیں میں ساری زندگی میں نے بلدیات سے منسک رہا ہوں اور میں سیونٹی نائن سے جو ہے وہ شیخ روحیل صاحب میں سیونٹی نائن میں پہلی مرتبہ لوکل کانسلر منتقاب ہوئے تھے میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نظام کو امپاورڈ کر دیا جائے وہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں وہ سیونٹی نائن والا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو بھی دو دار ایک والا نظام بنایا جا سکتا تھا ترامین کی جا سکتی تھی تو یہ تو میرے خیال میں اس وقت بحث ہے ہی نہیں میں تو اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی اس بات پہ تو بحث نہ کریں اس وقت اگر حکومت یہ ذمہ داری لے رہی ہے کہ کمیشنری نظام بحال کر کے وہ کراچی کا امن قائم کر سکتی ہے تو میرے لئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اتراز والی بات نہیں ہے بلدیاتی نظام کے اندر بعد میں اور ترامین بھی لائی جا سکتی ہیں میرے بیٹھ کے پات چیز ہو سکتی ہے جو کمی یا اضافہ کرنا وہ کیا جا سکتا ہے پورے کا پورا دوزار ایک کا ڈیولیشن پلان جو ہے وہ بھی دوبارہ لائے جا سکتا ہے کوئی بحث والی بات نہیں ہے اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ بہتری ہر صورت میں ہر قانون میں ہر نظام میں آتی رہنی چاہیے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے اس وقت اس قوانین کے اندر ترامین نظام کے اندر بہتری یہ تو سائنٹیفک طریقہ ہے اور جدید طریقہ ہے وہ لاتے رہنا چاہیے اس وقت تو مسئلہ ہے کراچی کے امن کا آج اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر حکومت کو فری اینڈ لے گا تو پھر حکومت کیسے ذمہ دار ہوگی کراچی کے امن کی بد امنی کے لیے ہم ہمیں تو چاہیے اس وقت یہ بیعث کریں کہ حکومت ذمہ داری لے رہی ہے ہم اس کا تعاون کریں اور کراچی کا امن بحال کریں بس شیدی شیدی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے اور کوئی بیعث نہیں ہے ٹھیک ہے وصیم افتاب صاحب اور کوئی بحث ہی نہیں ہے اور سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ شاید کراچی میں امن لائنے کے لیے یہ نظام بڑا ضروری ہے ادروائز تو اس میں بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور ترامیم لائی جا سکتی ہیں جیسے کہ وزیراعال حسن سید قیم علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے دیکھیں جاوید بھائی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں جب دنیا آگے جاری ہیں ملٹی گنگا باہر ہیں ہم نے ایسل جیو ٹو تھاؤزن ون کی جگہ نائنٹین سیونٹین نائن کا ایک لول آکے رکھ دیا جس میں ایک سترہ گریڈ کے ڈی ایم جی آفیسر ایک شہر کے کلوڑوں لوگوں کے منتخب کرتا ہوا میئر کو اگر اس نے ماضی میں یہ ہوا ہے کناچی کے اندر یہاں کی کی ایم سی کی جو الیکٹڈ باڈی تھی اس کو ایک ڈی ایم جی گروپ کے ایک آدمی نے ڈسمیس کر دیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کس دور میں رہ رہے ہیں مجھائی یہ کہ دیکھیں ملک کے جو مسائل ہیں ملک کے مسائل اس کو آپ کسی بھی طرف لے جائیں کناچی کی بات کر کے آپ اس بحث کو کسی بھی طرف ڈیویٹ کر دیں لیکن بنیادی طور پر آپ اس بات کو مانیں کہ اس ملک کے عام آدمی کو کوئی بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کسی بھی نام پر ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جس میں ایک لولا لنگڑا کانسلر کسی جو جو اس شہر کا میئر بھی ہوگر ہو گیا تو وہ ایک کسی آفیسر کے کلم کا مہتاج ہوگا اس کے پاس کوئی فائننچل پاور نہیں ہوں گے کوئی ایڈنسٹریٹیف پاور نہیں ہوں گے وہ اسی طرح دھکے کھائے گا اور پھر ہی نہیں وڈیروں کی اور جاگرداروں کی عطاق پر باہر کھڑاوہ ہوگا جس وڈیرے کی عطاق پر ہو اس علاقے کا ڈی سی آکے شام کو ماتھا ٹکے گا جس جاگردار کی عطاق پر آگر کمیشنر ماتھا ٹکے گا وہ کیا خاک کسی علاقے کی ڈیولیمنٹ کو دیکھے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی ہاری کا بیٹا کسی مزدور کا بیٹا ان کے برابر میں آ کر بیٹے گے جمہوریت کے نام بھی کریں گے کیونکہ اسی لیے کیونکہ یہ عددی طور پر یہ خود اس اسمبلی کا حصہ ہیں جس اسمبلی میں اس ملک کے عام آدمی کے خلاف قوانین بنایا جا رہے ہیں یہ کچھ بھی باتیں کریں اس بحث کو کسی دوسری طرف لے جائیں دیکھیں بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کے ویل فر کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس ملک کا پورا بجٹ اس ملک کے جاگردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار سب مل کر کھا جاتے ہیں ان کو کس بات کی غم ہے اگر ان کے پاس اختیارات ہیں ان کا کام قومی اور سوائے تملی میں قانون سازی کر رہے ہیں یہ روڈے بنانا گٹر بنانا یہ تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں وہاں پر لوکل باڈیز کو زیادہ پاور فلک کیا جاتا ہے وہاں زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں وہاں زیادہ فائننشل اور ایڈنسٹریٹیف پاور دیے گئے ہیں ہمارے ملک میں یہ کہ اس آدمی سے جتنے اختیارات یہ چاہتے ہیں ہر گزرتے جن کے ساتھ چھیننا چاہتے ہیں کیوں کہ اس آدمی کو جو ان کی کتابوں میں غلام نمبر کے حساب سے درج ہے یہ کبھی بھی نہیں دیں گے اس آدمی کو آزادی چاہے وہ کسی بھی نام پر کریں گے اور یہ سب کو جمہوریت کے نام پر کریں گے کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کا عام آدمی کے زندگی میں کوئی تبدیل یہ آئے ٹھیک ہے سب کچھ جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے شیخ صاحب آپ کہیں گے کیونکہ آج وزیراعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے گزرستہ روز کے سب کچھ یہ جو حالات اس طرح کے بنایا جا رہے ہیں یہ سینٹ میں حکومت کی جو پیپلز پارٹی کی جو کامیابی ہے اس کو روکنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اس میں آپ کی جماعت کا بھی نام ہے چونکہ آپ آپوزیشن کی بڑی جماعت ہیں علی جیوید میں اس سے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں میں بہت مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپوزیشن کا کام ہے آپ کی گلتیوں کتائیوں کو جا کر کرنا ان کی نشاندہی کرنا اگر حکومت سیاسی سوچ رکھتی ہے سیاسی اپروش رکھتی ہے تو وہ ان کی تدارک کرتی ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اب یہ میں بھی سمجھتا ہوں آپ آپ بھی سمجھتے ہیں عامل علی آقا بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ جن کے تون کھڑے ہیں وہ یہ نہیں کہ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں مجھے بھی وہ اسی طرح گھنوانتے ہیں مجھے بھی وہ اسی کا مجرم گھنوانتے ہیں یہ نہیں کہ کچھ اماعت اس سے اپنی پہلو دعی کر سکتی ہے یا بچ کے نکل سکتی ہے اب جیسے آقا صاحب فرما رہے تھے کمیشنری نظام دیکھیں اب میں آپ کو بار بار ایک بات پر تقرار ہے کہ شاید کمیشنری نظام لانے کی وجہ سے کراچی کا امن ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے تین سال چار ماہ میں یہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی جو مشینری تھی آپ کی جو ایڈمیسٹریشن تھی جو آپ اس کو گورننس کر رہے تھے اس کا مطلب ہو آپ کی کمزور تھی آپ نکام تھے کمیشنری نظام سے امن بحال کرنے کا میں نہیں سمجھا دیکھیں نا جب بھی بات ہوتی ہے میں دب بھی کہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ پاکستان پیوز پارٹی کی پرونشنل گورنمنٹ پاکستان پیوز پارٹی کیا انٹیئر منسٹری آپ کے پاس پرونشنل انٹیئر منسٹری آپ کے پاس پولیس آپ کی رینجرز آپ کی آپ اس کو صرف نیت ایک دفعہ بنا لیں کہ آپ نے اس شہر کا امن بحال کرنا ہے تو کوئی چیز مانے نہیں کہ آپ امن بحال نہ کر سکیں آپ اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں لیکن جہاں تک یہ بات ہے وزیراعظم صاحب کی وہ برہ وضع دار آدمی ہے نا جانے کی اس بات میں وہ بات کر گئے ہیں لیکن میں صرف ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے جو میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ عوام کے بنیادی مسائل بھی حل نہ کریں آپ ان کو ایک ایسی زندگی دے دیں جس میں نہ تو سکھ کا کوئی عطا ہے نہ ان کو امن کا کوئی پتا ہے تو اس میں پھر آپ کسی کو کیوں مورد الزام دیتے ہیں حکومت کی بھاگ جارت تو آپ کے پاس ہے میرے پاس تو ہے نہیں میں تو یہاں بیٹھ کے یہی کہہ سکتا ہوں اب دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے آپ کا وہ ہے آپ کا انرجی کرائشز انرجی کرائشز پر اگر آپ قابو پا لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ لڑنے جائیں گے اس کے بعد دوسرا مسئلہ آپ کا ہے آپ کی دہشتگردی جب آپ ایک جگہ بیٹھ کے آپ دیکھیں نا ایک غریب آدی مر رہا ہے وہ تو بھوک سے بھی مر رہا ہے وہ کہتا ہے اگر ہم بھوک سے مر رہا ہوں تو پھر ان کے آنٹھوں بھی مروں گا تو وہ اب اس معاملے کو اتنا آپ نے الجا کے رکھ دیا ہے کہ آ جا کے پھر وہ سیاست کرنی چھوڑ کر دیتے ہیں کہ نہیں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روحیل صاحب چونکہ سینٹ کے لیکشن آپ اچھائی پیدا کر دی گیا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے لیکن اس مرحلے پہ میں شیخ روحیل ازغر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین نے ایک بار پھر آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی قاف کے رہنماء کامل علی آغا اور وسیم آفتاب متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماء اور گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے سن کے وزیر اطلاع شرجیل میمن بھی لیکن شرجیل میمن وزیر اطلاع سن نے ہمیں جوائن کیا شرجیل میمن صاحب آپ کو بھی خوشحام دیت کہتے ہیں آغا صاحب آپ فرمائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وسیم آفتاب صاحب کے جو تحفظات تھے ان پر دیکھیں میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں کہ میں تو حکومتی نمائندہ نہیں ہوں میرے پارٹی کا موقع یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو فری ہے اس لیے دینا چاہیے لیکن جو آرگومنٹس وسیم بھائی کر رہے ہیں مجھے اس نے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا بلدیاتی نظام جو جس کی حمایت نہیں فرمائے ہیں دو کتاب جو دیورنس لاغو ہے کیا وہ سسٹم چل رہا ہے اگر نہیں چل رہا تو بھائی ایک کتاب اٹھا کے دوسری کتاب رکھ دینا کیا نقصان ہو جائے گا اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کمیشنر نظام جو ہے اس کے تحت کمانٹس کنٹرول ان کی بہتر ہو جائے گی بلدیاتی نظام نہ ہوتے ہوئے تو ان کو کرنے نہیں بھائی اصل مسئلہ تو ہمیں کراچی کے شہریوں کو پورا منفضا دینے کا ہے آپ کو بھی کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو سمجھ نہیں کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم ہم حکومت کو فری ہے نہیں دیتے تو پھر لائیٹی تو ہماری آ جائے گی ہم وہ لوگ کہیں گے جیس کے لیے میں کام نہیں کرنے دے رہے ہمارا کمانٹس کنٹرول کوئی نہیں ہے دیکھیں اگر ناظم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظم کی غیر موجود کی کے اندر ڈی سی اور صاحبان تو ویسے ہی لیگل ایکٹ کر رہے تھے اگر اب ایک کمیشنر نظام کے تحت کوئی کمیشنر یا ڈی سی جو ہے وہ لیگلی ایکٹ کرے گا اور اس کا کمانٹس کنٹرول بہتر ہو جائے گا اور سبائی حکومت اپنی لائیبیٹی جو ہے اس کو بڑھا رہی ہے اپنی ذمہ داری کو بڑھا رہی ہے تو بھائی ان کو ذمہ داری کو بڑھانے دیں اور ان سے نتائج مانگیں ان سے کہیں کہ آپ آمن کرو اب اس شہر کے اندر آمن کرو دوسری بحث جو ہے آپ کی کہ عام آدمی کے اختیار ملنے چاہیے وہ تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے جب نظام چل رہا ہو اس وقت تو نظام چل ہی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرجل محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے تحفظات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جاگردار اور وڈیرے ہیں وہ عام آدمی کو ظاہر ہے کہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے وہ حقوق بھی سلب ہو جائیں گے آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کمیشنر نظام کو بحال کرنے کے لیے صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نظام تین صوبے پہلے ایڈاپٹ کر چکے تھے اور ایک ہی ملک میں چار صوبے ہوں اور تین صوبے ایک نظام کے تحت سل رہے ہیں اور ایک صوبے میں جو ہے وہ ایک الگ نظام ہو ہم یہ نہیں چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں چار صوبوں میں ایک یقصانیت سیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ نظام پہلے بھی چلا ہے اور اچھا چلا ہے جہاں تک مشرف کے ڈکٹیٹر کے دیئے نظام کی بات ہے تو مشرف کے ڈکٹیٹر کے نظام کو ہم پہلے بھی مصرد کرتے آئے ہیں اور آج بھی مصرد کرتے ہیں اور میں دوسری بات بتاؤں کہ اگر ہمارے جن دوستوں کو تحفظات ہیں وہ دوست اپنے آپ کو پاکستان کی پارٹی کہتے ہیں ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہیں جب تین صوبوں میں یہ نظام آیا اس وقت یہ لوگوں نے کیوں نہیں شور مچائے اس وقت بھی قومی اسمیلی میں موجود تھے اس وقت یہ شور مچاتے اس وقت یہ پورٹس میں جاتے اس وقت یہ اتنا بڑا ایڈی ایکشن شو کرتے جو انہوں نے اب کیا ہے تو ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ پہلے جب تین صوبوں میں نظام رائج ہوا تب انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا ٹھیک ہے وسیم آفتاب صاحب باقی تین صوبوں میں ہے شرجیل ممن صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا اب کیوں ایسا موقف اختیار کر رہے ہیں اور آپ کی حکمت عملی اب کیا ہوگی آپ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں گے دیکھیں جاہد بھئی میں کامل علی آگا بھائی اور شرجیل بھائی میرے بھائی ہیں میرے بھائیوں کی طرح میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کرانچی کا امن اور کمیشنری نظام یا بلدیاتی نظام دو مختلف چیزیں ہیں کرانچی کے امن کے لیے آپ دیکھیں کہ رینجرس نے کوئی جنگ نہیں کی حکومت کی طرف سے حکامات ملے رینجرس اوپر چلی گئی شہر کا لائن آرڈر رسٹین ہو گیا دوبارہ سے نارمل لائف ہو گئی تو اگر حکومت کی ویل ہوگی تو شہر کا لائن آرڈر مینٹین کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی راکنڈ سائنس نہیں ہے بس آپ کو اپنی ویل شو کرنی ہے کہ ہاں ہم اس شہر کا امن چاہتے ہیں اگر آپ امن چاہتے تو تین دن میں جو بے گناہ سو لوگ مارے گئے شہر کے اندر وہ آپ نے اگنور کیا آپ کی خاموشی سے مجرمانہ غورت کی وجہ سے سو لوگ مرے آپ نے ان کو حکامات دیئے پولیس رینجرس جگہ پہنچی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا کہیں سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی بغر گولی چلائے ہوئے شہر کا امن بہال ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم پورے پاکستان کے اندر ہم کسی آپ کو اگر اس نظام سے اختلاف ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ دکٹیٹر کا لائےوہ نظام ہے بلکل آپ نہیں کریں اس کو آپ شرجیل بھائی کہہ رہے گے دکٹیٹر کا لائےوہ نظام ہے ہم بھی ان کو مات they کے چلے نہیں کریں اس کو سیونٹی نائن کا نظام میں دکٹیٹر کا لائےوہ ہے اس کو کسی جمہوریت کے آدمی نے نہیں لے کر آیا تھا لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی سپریٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی قانون لے کر آئیں آپ کوئی بھی نظام لے کر آئیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آج آپ جمہوریت کو دیکھتے ہیں پھل پھولٹرا ہوا دیکھتے ہیں وہاں پر جو جمہوریت کی بنیادی نرسری ہے جو بیسک نرسری ہے وہ اس ملک کا بلوکل وڈی کا سسٹم ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک اس ادارے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے ہم کیوں جو جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں جب ہم صوبائی خودمختاری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں صوبوں کو زیادہ اختیار مانگ رہے ہیں اسی آئین کے اندر آرٹیکل وان فورٹی اے میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت لوکل بوڈیز کے اداروں کو فائننچل اور ایڈنسٹریٹیف پابر دیں گے تو آپ کیوں قانون کی طلاق کی جو ہے نا وہ قانون شکنی کر رہے ہیں ہم سب بھائی ہیں ہم خدارہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی قانون لے کر آئیں پورے پاکستان کی اندر ایک قانون لے کر آئیں لیکن اس کو اس عام آدمی کو جس کو آپ پاکستانی کہتے ہیں جو آپ کا ووٹر ہے جو آپ کا سپورٹر ہے آپ اس کو کیوں نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے برابر میں آ کر بیٹھے اس کی زندگیوں میں بھی تبدیل آئے اس کے بھی بچے بڑے بنیں اس کا بھی بچے ٹاؤن نازم بنیں شہر کا میئر بنیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف چند لوگوں کے خاندار کے بڑے لوگ ہو جائیں وہی میئر بنیں گے وہی ایم این اے بنیں گے شریف صاحب آپ اس کا جواب در اچھائیں گے کیوں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ عام آدمی بھی برابری کی سطح پر آئے جو وسیم آفتاب صاحب نے فرمایا آپ اس کا کیا جواب دیں گے میرے موطرم وسیم آفتاب صاحب نے بہت اچھی بات کی میں ان کی بات کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتا میرے خیال کنفیشن صرف سوچ سوچ میں آ رہی ہے ایشو یہ ہے کہ جب جسٹک کانسلز ہوں گی تو جسٹک کانسلز میں جو کانسلز ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ بھی نیچے سطح سے آتے ہیں بلکل جو گراس روٹ لیول کے مولوں سے گلیوں سے کانسلز چنکے آتے ہیں پھر ان کی ملاک ایک جسٹک کانسلز ہوتی ہیں یہی نظام صرف نام کا اگر فرق نہیں ہے کیونکہ جس طرح جسٹک گورنمنٹ کے بعد جو تباہی ایڈیوکیشن کی ہیلتھ کی پولیس کی میں آپ کو بتاؤں جو ایک ناظم ہوتا تھا ایک وہ ناظم جس کو کچھ پتہ نہ ہو وہ ای سی آر لکھیٹ ڈی پیو کی میں آپ کو جزئے ہمارے انٹیئر سندھ میں مثالیں دیتا ہوں وہاں پہ ایڈیوکیشن کی تباہی آئی ہیلتھ کی تباہی آئی انہی ناظمین کی وجہ سے اب میں آپ بتاؤں کہ عرباب رحیم صاحب نے کیا کیا تھا انہوں نے جاگی نے دے دی تھی جس وڈے رانا سوچ کی آج یہ ہمارے دوست مخالفت کر رہے ہیں میں بالکل ان کے ایگری کرتا ہوں ہم بھی وڈے رانا اور جاگی درانا سوچ کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ فیزیکلی میرا ماننا یہ ہے کہ نہ کوئی یہاں جاگی دار ہے نہ کوئی وڈے را ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوچ کی اکاتی جو کی وہ مشرف کے اس نظام نے کی اس نظام میں کیا کیا گیا ٹنڈو محمد خان الگ ڈسٹک ٹنڈو الائیار الگ ڈسٹک جن کی آبادی آپ دیکھیں گے تو لاک لاک کی آبادی دیڈڈڈڈ لاک کی آبادی میں ڈسٹک بن گئے اب وہاں پہ حکومت الگ ڈی سیوز رکھے الگ ایڈیوز رکھے ہر ڈپارٹمنٹ کے اور جو بڑی بات یہ تھی کہ اتنے ایکسپنسز جو سرکار کے گلے میں ڈالے گئے آج ہم نے ایٹینٹھ امینڈمنٹ میں اگر منسٹریز کو کم کرنے کی بات کیے تو کیوں کیے اگر آئندہ کی جسنی بھی ہماری اسمبلیز ہوں گی وہ کم منسٹریز پہ کریں گے وہ کیوں کریں گے اس لیے کریں گے کہ ایکسپنسز ختم کرنا ہے آپ خود آپ کے میڈیا کے دوست ہمیشہ ہم پہ یہ تنقید کرتے گئے کہ اتنی بڑی وفا کی کابینہ ستر کی وفا کی کابینہ یہ وفا کی کابینہ ہے جو کہاں سے حکومت برداز کر رہی ہے اس سے زیادہ خرچہ جاوید صاحب یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسک بنائے گئے آٹھ ڈسک میں ہمیں جو ہے ڈی سیو دینا ہے ڈی سیو کے بعد ایڈیو فنائنس الگ دینا ہے ایڈیو ریوینیو الگ دینا ہے اس کے بعد ایڈیو کے ایڈیو ہیلتھ ایڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن اس طرح ایک ایڈیو اگری کلچر پتہ نہیں کپنے ایڈیو پچاس پچاس ایڈیو بھر دیئے پھر ان کی نیچے سارے ایک ٹیمز بھر دی اب گورنمنٹ کے ایکسپنسز بہت زیادہ ہوئے سیکنڈ بات میں آپ کو بتاؤں جہاں ہم نظام کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ریٹ یہ ختم ہو گئی کہ پھر ہیلس دپارٹمنٹ ہے پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر چاہے تو دسٹرک میں انٹرفیر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ ایڈیو آل نال ہے اور ایڈیو کس کے ماتحادت آگیا وہ اپن نازم کے ماتحادت آگیا اسی طریقے سے ہر ایڈیوکیشن کا بھی یہ آلت ہیلس کی بھی آلت ہم تو نظام کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اور یقین کریں اس میں کوئی بدلیتی نہیں ہے کوئی کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کی نیت ہے ہم جو اگلا نظام آئے گا دسٹرک کانسل کے نظام آئے گا متعددہ کمی مومنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ شہر میں ان کی بڑی اثیرہ سے ہے تو وہ کل کو ان کا ہی اگر نازم نہیں ہوگا تو وہ اس کی کا نام میر ہوگا میر ہو کے آئے گا ڈپی میر ان کا آگ ہو کے آئے گا اگر وہ اپنی الیکشن جیتے ہیں تو اس چیز کو وہ اپریشیٹ کریں ہمارا ساتھ دے اس سسٹم میں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شرجیل محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ وسیم آفتاب صاحب آپ کا بھی اور بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا پروگرام نیوز ووچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد روک دی ہے ایک اور کوشش ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کا بازو مرودنے کی ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو دی جانے والی اسی کروڑ ڈالر کی امداد روک دی جائے اور امریکی اغبار اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اور مجبور کیا جائے پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی حکومت کو مزید دباؤ میں لائے جائے تاکہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے یا جو مزید مطالبات کر رہا ہے پاکستان مجبور ہو جائے اور ان مطالبات کو وہ مانے یہ مطالبات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ جو امداد روکی ہے اس سے کیا اثرات ہوں گے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دفاعی تجزیہ کا جناب ائر مارشل اٹائٹ مسعود اخترخان تو بہت شکریہ مسعود صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ جو سی کروڑ ڈالر یعنی تقریباً ایک بلین ڈالر تقریباً اگر ہم اس کو کہیں راؤن فگر اگر ہم کہیں یہ جو روکا ہے سے آپ کے خیال میں ایک تو امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کیا مزید مطالبات ہیں کیا مزید دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں پاکستان کی حکومت اور فوج کی طرف سے جو ریسپانس آیا ہے وہ اتنا کول ہیڈڈ ہے اور اتنا دانشمندانہ طریقے سے دیا گیا ہے کہ اس سے پریشانی کا اظہار ہوتا ہے اسی آٹھ سو ملین ڈالر یا تقریباً ایک بلین ڈالر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دفاعی بجٹ تقریباً پانٹ سے چھے بلین ڈالر ہے یعنی کہ یہ ایک پانچمہ حصہ یا چھتا حصہ ضرور ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے تو یہ پریشانی کا باعث ہوگی کیونکہ اس وقت ہم ایک تری فرنٹ وار میں فسے ہوئے ہیں مشرق میں الادہ دیاری رکھنی ہم نے اپنی وہاں سے ہم اپنی توجہ ہٹا نہیں سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں ہمارے کاؤنٹر انسیجنسی آپریشنز ہو رہی ہیں اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہی ہیں تو ان وسائل کی ضرورت تو ہیں ہمیں اور یہ وسائل بالخصوص کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے زیادہ مختص ہوئے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے میرے خیال میں فوج نے اور حکومت نے ایک بڑے ہی اقل سے سٹیٹمنٹ دی ہے بڑی میجرڈ ریسپانس دیا ہے کہ اس کا افیشلی ہمیں بتایا نہیں کیا تو اثر ضرور پڑے گا اچھا یہ پاک فوج کے ترجمان نے بھی یہ کہا تھا کہ سوات میں اور جو جنوبی وزرستان میں ہم نے آپریشنز کیے تھے وہ ہم نے اپنے سورسز سے کیے تھے وہ آپریشنز اس میں میرے خیال میں سچائی ہوگی مگر اس سچائی کے علاوہ جو فیوچر آپریشنز ہونی ہیں اس کے لیے ہمیں واقعی وسائل کی ضرورت ہے جو کہ اگر ہمیں شمالی وزرستان میں جانا پڑے اب کرنا میں ہم آپریشنز کر رہے ہیں شمالی وزرستان میں جانا پڑے اور ہمیں جتنے خرچہ اس پہ آ رہا ہے اس کے لیے وسائل کے ضرورت تو ہمیں پڑے گی یہی وجہ ہے کہ فوج نے یہ نہیں کہا اور حکومت نے بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھئے جناب ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خالی یہ کوشیس سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس چیز کا ہمیں سرکاری طور پر افیشل طور پر بتایا نہیں گیا ٹھیک ہے مصود صاحب لیکن یہ جو اب کچھ اور مزید مطالبات کیے جا رہے ہیں پاکستان سے اور اگر ہم ان کو میت نہیں کرتے یا پورا نہیں کر پاتے تو پھر کیا اس کے اس کے امپلیکیشن ہو سکتی ہیں کیا نتائج ہو سکتی ہیں نمبر ایک جو عام کھلے سورسز میں پتا چلا ہے کہ ان کے دس مختلف مطالبات ہیں پاکستان سے ایک تو یہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہم کامپلیسٹی یعنی اس میں شامل نہ ہوں طالبان کے ساتھ ایک طرف تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں امریکیوں کے حلیف کے طور پر اور دوسری طرف ہم حریف کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں لیکن اس کے ساتھ جو دو تین کانکریٹ چیزیں آئیں یہ نمبر ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسامہ کی فیملی تک رسائی دی جائے جو کہ دے دی گئی اسامہ کی کمپاؤن تک رسائی دی جائے وہ بھی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں مثلا ایک آج کے اخباروں میں آیا ہے ٹائم کم ہے خان صاحب اب آپ کو ذرا تیزی میں بتانا پڑے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپلوسف فیکٹریز جو ہیں جو فیکٹریز ہیں ہمارے طالبان کی ان کو مارا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر کر دی اگر کانکریٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں تو شاید اس کے علاوہ اور بہت سارے مطالبات ہیں جو سامنے نہیں آئے لیکن وہ ضرور اس پر ایکسرسائز کریں گے اور مختصر اگر بتائیے کہ اس کا مزید کیا وہ اقدام کر سکتے ہیں مزید اقدام جو کہ اوپن سورسز میں آیا ہے کہ اگر ہماری یہ گلف بڑھتی جاتی ہے فرق بڑھتا جاتا ہے تو وہ ایک دو تین چار مہینے میں ہمیں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر لے گئے تو جو پریشان کن بات ہے کہ شاید ریل پالٹک میں چین ہمارے ساتھ نہ بیٹھے یہ بہت پریشانی ہوگی بہت بہت شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو ہمیں لکھیں ہمارا ایمیل ایڈرس ہے پروگرام نیوز واس سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ